چوتیس ورسیہ جلفکار علی نے شکروار تڑکے جمہو کے سجواں میں سیکیورٹی فورسج اور آتنکوادیوں کے بیچ ہوئی بیشن مٹویڑ کے بعد کی بیہاویتہ کو یاد کرتے ہوئے کہا ہم نے سوچا تھا کہ ہم پھر کبھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گے ساری امیدیں کھو بیٹھے تھے لیکن سینہ نے وقت پر کاروائی کی اور ہمیں بجا لیا علی نے کہا کہ بھاری فائرنگ ہوئی اور گرینٹ سے دھماکے ہوئے تتا ہمارے جندہ باہر آنے کی امید بہت کم تھی گھر کی دیواروں اور باہر کھڑے وانوں کے گولیوں سے چھلنی ہونے کے بیچ وہ اپنے پریوار کے ساتھ گھر کے کونے میں چھپ گیا اس نے کہا کہ اس ڈراؤنی استطی میں سینہ کا ایک دل گھر میں گھسا اور بھاری سیکیورٹی کے بیچ پریوار کے پرتیک میمبر کو باہر نکالنا شروع کر دیا علی نے دعویٰ کیا کہ گھنی آبادی والے جلال آباد علاقے میں تڑکے چار بجے کے بعد مٹھ بیڑ شروع ہوئی اس نے کہا سینہ کی پارٹی ہمیں ایک سرکشت استان پر لے گئی اور آج ہم جندہ ہیں عدیکاریوں نے بتایا کہ یہ مٹھ بیڑ قریب چھے گھنٹے تک چلی اور علاقے میں کافی دیر تک تلاشی ابھیان بھی چلایا گیا مٹھ بیڑ میں دو آتنکوادی مارے گئے اور وہ پاکستان استحت جائش محمد کے فیدائندل کا حصہ بتائے جا رہے ہیں علی نے کہا گھر کے آنگن میں ایک تیز دھماکے سے ہم اٹھے اس کے بعد آٹومیٹک رائیفل سے گولیاں چلنے تصہ دھماکوں کی آوازیں آنے لگی ایک آنے نوازی مسرج حسین نے کہا ہم رمجان کے مہینے میں روجے کے دوران صبح کے بھوجن سہر کے لیے اٹھے تھے اور جب فائرنگ اور دھماکوں کی آواز سے دہل گئے اس نے بتایا کہ دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی گئی اور باہر سے آ رہی آوازیں ڈراؤنی تھی علی نے کہا کہ دھماکی کے آواز سے اٹھنے کے بعد اس نے فوراں مدد کے لیے استانی پولیس اتھانہ دکاری کو پون کیا انہوں نے وقت پر کاروائی کی اس نے اپنے گھر کی دیواریں دکھاتے ہوئے کہا جن پر گولیوں کے نشان دیکھے جا سکتے ہیں علی نے کہا ہم نے ایسا ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہم پھر سے یہ نہیں دیکھنا چاہتے میں سینہ کا دل سے شکریہ اضا کرنا چاہتا ہوں وہ ہمیں گھر سے باہر نکال کر لائے آتنک وادی سیئے یہ سب کے بس پر حملہ کرنے کے بعد جلال آباد علاقے میں گھوز گئے تھے ادھکاریوں نے بتایا کہ سیکیورٹی فورچز نے اس گھر کو گھیر لیا تھا جس میں آتنک وادی چھپے ہوئے تھے لیکن کچھ مشکت کے بعد سیکیورٹی فورچز نے دونوں آتنک وادیوں کو مار گرائیا جوی کی اپڈیٹ اپڈیٹ رہیں ہمارے ساتھ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بک پیچ لائک ضرور کریں فور اپڈیٹیزمنٹ پلیز کونٹک 705 109 1811